بائیو مولیکیولز ہماری ڈیلی لائب میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سو لیت سٹارٹ دا موشت ریمارکیبل کریکٹرسٹکس آف آر لیوک سسٹم is that it grows, sustains and reproduce itself جو لیوک سسٹم کی سب سے زیادہ یاد کرنے والی یا ریمارکیبل کریکٹرسٹکس فیچر ہے وہ یہ ہوئے کہ یہ گروہ کرتے ہیں sustains کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریپروڈیوک کرتے ہیں اینار ایمیزنگ تھین about the living organism is that it is made up of non-living atoms and molecules جو دوسری اس کی جو amazing بات ہے کس کی living organism کی وہ یہ ہے کہ یہ non-living atoms سے بنے ہوتے ہیں and molecules سے بنے ہوتے ہیں بائیو مولیکیولز کی definition کی بات کریں تو بائیو مولیکیولز میں بھی defined as complex life-less chemical substances which form the basis of life that is they not only build up the living system but are also responsible for their growth maintenance and their ability to produce so بائیو مولیکیولز ہماری جو ہے وہ complex life-less chemical substances ہیں جو ہمارا form کتا ہے basic of life جیسے کی ہماری building block of system ہوتے ہے life کے یہ responsible ہوتے ہیں ہماری growth کی maintenance جو ہماری ability ہوتے ہیں reproduce کرنے کی اس کے لیے یہ responsible ہوتے ہیں بائیو مولیکیولز جو بائیو مولیکیولز ہوتے ہیں جس میں ہماری بائیو مولیکیولز ہوتے ہیں جب selective is پہنی کی ویدیہ جس Monstə موریکیولز پہنی کن travail بائیو مولیکیولز بائیو مولیکیولز بائیو مولیکیولز سو کاربو ہائیڈرٹ پلی آف وائٹر رول ان آور ڈیلی لائف دے پروائیڈ ایس وید تری بیسک نیسیسٹیز آف لائف کاربو ہائیڈرٹ ہماری جو لائف ہے ڈیلی لائف اس میں تری مین جول پلی کرتا ہے جیسے کی ہمیں پھوٹ پروائیڈ کرواتا ہے گلوٹنگ کے لیے ہماری یوز کیا جاتا ہے ہمیں شلٹر پروائیڈ کرواتا ہے سو یہ ہمارے پاس یوزیز ہے کاربو ہائیڈرٹس کے اosi کاربو ہائیڈرٹس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ حیڈرٹس of carbon is known as carbohydrates کاربو ہائیڈرٹس are soit as glycogen in the body کاربو ہائیڈرٹس usually contain کاربو نائل، ہائیڈروکسی and اثر گروپ کاربو ہائیڈرٹ میں ہمارے کاربو نائل، ہائیڈروکسی and اثر گروپ present ہوتے ہیں OF classification of carbohydrates کاربو ہائیڈرٹس are also known as saccharides کاربو ہائیڈرٹس کو ہم اور کیا بولتے ہیں؟ saccharides کہتے ہیں these are classified up to 3 classes depending upon their behavior towards hydrolysis جو depend کرتے ہیں ہمارے hydrolysis کے اوپر تو carbohydrate وال 3 classes میں divide ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس monosecrites آتے ہیں پھر oligocecrites and then polysecrites monosecrites simplest carbohydrate which cannot hydrolyze to smaller molecules سب سے جو simple form ہوتی ہے ہماری carbohydrate کی وہ monosecrites ہوتے ہیں جو ہمارے hydrolyzed ہو جاتے ہیں smaller molecules میں دوسرا تھا ہمارے پاس oligocecrites these are carbohydrate which on hydrolysis کی 2 to 10 molecules اور monosecrites oligocecrites ہمارے carbohydrate کا ہی ایک ٹائپ ہے جو ہمارے hydrolysis ہونے پر 2 سے 10 molecules دیتا ہے monosecrites کی ان کو ہم کہتے ہیں oligocecrites پھر آتا ہمارے پاس polysecrites these are carbohydrates which upon hydrolysis کی large number of monosecrites Nice مل Bowl کی بہت زیادہ ماترہ ہے ہمارے پاس monosecrites دیتا ہے example ہمارے پاس toast ہوں گیا cellulase and glycogen monosecrites میں ہمارے پاس glucose ہو گیا fractose ہو گیا وہ آ جائے گا oligocecrites ہمارے پر subt letzte divide ہو جاتے ہیں ڈائِس ٹ ایس تřیس miltoe मیل دوس سکر ч stratégا جاتا ہے جنر فورمولا اس کا C12H22O11 ہوتا ہے ٹرائسیکرائٹس کے ایکزامپل ریفینوز ہو گیا انٹیٹرسیکرائٹس سٹچیوروز جس کا مولی کو فورمولا ہوتا ہے C24H42O21 ٹھیک ہے جنر فورمولا کی یہ ہوگی پھر مولو سیکرائٹس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں مولو سیکرائٹس کو ہم سیمپل شگر بھی کہہ سکتے ہیں تی کنٹین 3 to 7 کاربان ایٹمز there are about 20 مولو سیکرائٹس which occur in nature so nature میں ہمارے پاس 20 مولو سیکرائٹس ہے تو مولو سیکرائٹس ہمارے دو ٹائپس کے ہوتا ہے الڈوز اور کٹوس الڈوز کی بات کریں تو مولو سیکرائٹ کنٹیننگ ان الڈی ہائیڈ گروپ جو کی ہوتا ہے ہمارا CHO since CHO گروپ is monovalent therefore it always present at one end of carbon chain that is at carbon 1 تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مولو سیکرائٹس میں ہمارے وہ ہے کنٹین گاتے الڈی ہائیڈ گروپ کو الڈی ہائیڈ گروپوں کا نیچر دیکھیں تو وہ monovalent ہوتا ہے مطلب کی وہ ہمارے ہمیشہ جو present ہوگا carbon کے end پہ ہوگا مطلب کی carbon کی ایک position پہ وہ present ہوگا جیسے کہ ہمارا glucose black toes جس کے ایکسامپل آجاتا ہے الڈوز کے پھر دوسرا ٹائپ دیکھیں تو یہ ketose ہے ketose ملاو keto گروپ جس میں ہمارا monosecrate کنٹین گئے لگا keto گروپ keto گروپ ہمارا ڈیویلینٹ ہوتا ہے نیچر میں it can be present anywhere along the carbon chain ایکسامپل ڈی فرکٹوز سب سے پہلے ہم ایکسامپل دیکھیں گے glucose carbide کا ایکسامپل glucose تو glucose occur in nature in free as well as in combined state glucose ہمارا نیچر میں free form میں بھی پائے جاتا ہے اور combined state میں بھی یہ present ہوتا ہے it occurs in large quantities about 20% in ripe graves بہت زیادہ ماترہ میں یہ ہمارے پکے ہوئے انگور میں ہوتا ہے اسی لئے اسے کم کیا کہتے ہیں grave sugar اور blood sugar بھی کہتے ہیں glucose کو it also occur in honey and most of the other sweet fruits یہ ہمارے شہد میں بھی پائے جاتا ہے اور جو ہمارے میٹھے فل ہوتے ان میں بھی ہمارا glucose پریزنٹ ہوتا ہے جیسی کی پیرز ہوگی ایپل مینگوز اس میں ہمارا کیا پریزنٹ ہے گلوکوز پریزنٹ ہے in the combined state it occurs in گلائکوز ڈائی سیکرائیڈ ڈ پولی سیکرائیڈ کمیٹ state کی باز کرے تو یہ ہمارے گلائکوز ڈائی سیکرائیڈ ڈ پولی سیکرائیڈ پریزنٹ ہوتا ہے ہمارا glucose کیسے پرپیار ہوا پرام سکروز مدلہ کی کین شگر سے کرنے کی اس سے ہمارا یہ پریزنٹ ہوتا ہے گلوکوز تو سکروز کا فورمولا ہوتا ہے c12 h22 o 11 plus h2 o to give c6 h12 o 6 glucose plus fructose دوسرا ہمارا ہے گلوکس مارے پاس star سے present ہوتا ہے star کا فورمولا ہوتا c6 h10 o 5 n plus n h2 n ملدف کہ یہاں پہ مار پاس 2 3 4 glucoze ٹھیک ہے اب ہم structure دیکھتے ہے glucoze ہمارے پاس l2 hexose ہے it also called textrose it is the monomer of many poly saccharides such as starch glycogen cellulose etc it is probably the most abundant compound on the earth the open chain structure of glucose was proposed by bear it contains one aldehyde group four scantry alcoholic group and one alcoholic group اس طرح سے ہم اس کو represent کریں cho choh ch2 oh if اس کی normal structure دیکھیں تو اس طرح دیکھتے choh ch2 oh یہاں پہ ہمارے پاس alcohol group لگ جاتا ہے اس site پہ and hydrogen اس طرح سے یہ ہمارے پاس declucose l2 hexose میں سے کہتے ہے the exact fischer a german scientist in 1891 for which he got nobel prize in 1902 تو جو exact arrangement تھی ہمارے different alcohol group کی وہ determine کی fischer نے جو کی ہمارا german scientist تھا اور اس نے کب ڈسکور کیا 1891 میں اس کے لیے کی اس کو nobel prize بھی ملا ہے 1902 میں ٹھیک ہے now see its configuration کس کی configuration دیکھے ہے monosecrites کی the correct name of glucose is d minus plus glucose جو کی ہم نے ڈرہ دیکھا ہے اس فرائے میں ڈکھتے ہیں glucose کو since glucose is optically active یہ ہمارا optically active compound ہے and therefore its financiomer is called l minus glucose the letter d and l used before the glucose represent the configuration of the OH configuration اب ہم اس کے diagram دیکھتے ہے یہ ہماری deconfiguration ہوگی یہ l configuration کے لیو 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 hydrogen ادھر آجائے گا جائے alcohol والا گروپ ادھر والی سائد آجائے جائے جائے اس میں اپوزیت ہو جائے گا so d and l have no rotation with the sin of optical rotation that is let's see it is open structure or fissure projection بھی ہمیں کہتے ہے to اس طرح سے بنے گا glukose کا and then muta rotation of d glukose this is the diagram for muta rotation of d glukose ٹھیک ہے a spontaneous change in this specific rotation of solution of an optically active compound is called muta rotation muta rotation کا concept کیا ہے جو ہمارا spontaneous change ہو رہا ہے جس میں in this specific rotation of solution of an optically active compound اس کو ہمارے کہتے ہیں muta rotation کہتے ہیں کچھ اس طرح سے diagram بنیں گے beta d d glukose and alpha d glukose جس میں ہمارے پاس specific rotation کی کھنیوں میں ہو رہی ہے 18.3 degree یہ 6 6 degree 6 بس ڈرکٹوز جس کو کی باشا میں پروٹ شگر کہا جاتا ہے اس کا جو جنرل فارمولا ہے وہ ہے c6 h dolar o six it is the most important of all the dose it tuckles free and on the glukose in the form of invert شگر in honey and sweet fruit enhance name fruit شگر same ہے کہ ہمارا جیسے glukose ہمارے fruit sweet fruit fruit میں پائے جاتے تھے ویسے ہمارا یہ fructose بھی پائے جاتا ہے یعنی ہمارا fructose present ہوتا ہے cma ki combined state میں یہ disecrate and poly secrate میں پائے جاتا ہے the correct name of defructose this is the correct name of defructose defructose یہ تھی ہمارا دوسرا time for disecrate so let's start disecrate the most important disecrate are sucrose meldoze and lactose یہ دوس کے example ہو گئے carbo hydrate that are made of monosecrate units are called disecrate so یہ ہماری formation ہوئی ہے sucrose plus water سے ہمارے پاس glucose fructose بناء meldoze ان سب کا جو molecular formula ہے sol general formula سیم رہتا ہے اور ہمارے پاس اس میں glucose اور سکروز کی formation ہو جاتی ہے سکروز کے کیس میں سیکھنڈ کیس مارے پاس meldoze مارے پاس glucose کی formation ہوتی ہے لیکٹوز مارے پاس glucose and glucose and glucose glucose بنت ہے two monosecrate unit are joined together through an oxide linkage formed by a loss of molecule of hydrogen such monosecrate unit through oxygen atom is called glycosidic linkage اب بات آتی ہے کی glycosidic linkage ہوتی کیا ہے تو glycosidic linkage کیا ہوتی ہے جب ہماری دو monomer unit یا monosecrate unit آپس میں جھوڑتی ہے کس کے ضرور oxide linkage کی ضرور oxide linkage کیسے form رہتی ہے by the loss of water molecule اس linkage two monosecrate unit 10 disecrate may be reducing and non reducing جو ہمارے depend کریں کا position of linkage کی کس کی بیچ monosecrate units کی بیچ تو disecrate ہمارے reducing and non reducing types کی ہو سکتے تو reducing and non reducing کیا ہوگے reducing کا مللہ ہے carbon group of any one of the two monosecrate units is free is non reducing example ہمارے پاس meltoz and lactose ہوگی ہمارے پاس reducing ہے non reducing کی بات کریں تو if that two monosecrate units are linked their respective carbonyl groups example sucrose یہ ہمارے پاس non reducing ہوگیا sucrose sucrose کو ہم گین شوکر پر کہتے ہے table شو جو ہم daily live consume کرتے ہے ہوگیا ہمارے سکروز molecular formula یا general formula کی بات کریں تو وہ ہوگا C12 H22 O11 most common disecrite is widely distributed in plant یہ کہاں پائی جاتا ہے plant میں پائی جاتا ہے manufacture either from sugar or wheat root ٹھیک ہے گرنے سے wheat root سے present ہوتا ہے یہ پائی جاتا ہے یہ ہمارے پاس colorless crystalline water solver sweet دیف ہوتا 2 monosecrate unit that is glucose and fructose are linked through their reducing centers انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس non reducing sugar ہے جیسے ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تو آم آشہ میں بولیں non reducing sugar ہو ہوں گے جو ہمارے toll and infelling solution نہیں بناتے ہے وہ ہو کہ non reducing sugars ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس sucrose non reducing sugar ہے جو ہمارے 2 monosecrate unit سے بنے ہوتے جیسے کہ glucose and fructose link through reducing center جو ہمارے linked کسی ہوتے reducing center کے ثروف ہمارے link ہوتے ہے sucrose is dexorotatory but after hydrolysis give texorotatory glucose and relieve rotatory fructose سکروز dexorotatory but جب اس کی hydrolysis ہوتی ہے تو یہ ہمارے دو product دیتا ہے چونکہ dexorotatory glucose and liver rotatory glucose ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا تھوڑا ڈائیگرام ہے سکروز کا اس میں glycosidic linkage ہی ہے ہمارے D glucose and D fructose کی بیچ پہ سیکن ڈ مل جس کو melt sugar بھی کہتے same molecular formula as general formula is obtained by partial hydrolysis of starch starch کی hydrolysis کے بعد ہمارے پاس obtained ہوتا ہے جس کے طروب by enzyme diastase present in malt on hydrolysis one of the melt dose give two moles of D glucose unit it is reducing sugar reducing sugar which is tolen and felling solution کو reduce کر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس glycosidic linkage ہوگی indicates of melt third one تھا disecrate example lactose which we milk sugar بھی کہتے ہیں milk sugar formula same like sucrose melt dose like lactose general formula H.E.F. same itacazine milk 6-8% human milk canned 4-5% and then cow milk ٹھیک ہے یہ ہمارے milk پہ present ہوتا ہے that is why it is also called milk sugar اس لئے اس کو کیا کہتے ہے ہم milk sugar کہتے lactose on hydrolysis with dilute acids yield and equimolar mixture of d-glucose and d-glactose ٹھیک ہے جب lactose کی hydrolysis کرتے گی اس کے ساتھ dilute acid کے ساتھ تو یہ ہمیں equimolar mixture دیتا ہے d-glucose and d-glactose کا it is our reducing sugar since it forms an osazone undergoes muter rotation and also reduce tollent and phalanx solution یہ تو ہوئی reducing sugar ہے تو ہمارا یہ reduce کرے گئے کرے گا tollent and phalanx solution کو osazone ہمارا test for carbohydrates کے لئے osazone کا use کیا جاتا ہے next step polysecrites جو ہمارے carbohydrate third type تھا these are natural polymeric compound in which hundreds or even thousand are joined by glycosidic linkage regarded as condensation polymers polysecrites کو ہم اور کیا کہتے ہے condensation polymer کہتے ہے in which monomers are joined by glycosidic linkage جو monomer ہے وہ glycosidic linkage کے جڑے ہوتے سب سے پہلے ہم سٹارچ کی بات کرتے ہے تو سٹارچ ہمارا کہاں پایا جاتا ہے ویٹ میں میز رائز پوٹیٹوز بیناناز بالی ایکس 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 سٹارچ کا فورمولا ہوتا ہے سی سکس ایش ڈین او فائل پریکٹ کی بار این تو پولیس سکرائیٹس ہمارے سیڈ سروڈ سٹیوبول ایکس 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 میں پائے جاتے ہے ٹھیک ہے سٹارچ کر ان دی فورم آ گرین اس کی فورم میں پائے جاتا ہے ہمارے پاس کی ہمارے پیو سکرائیٹس پیو سٹارچ سکرائیٹس آ کی سٹارچ سٹارچ خلائیٹس ایکس ایکس سٹارچ کنسیس دو کمپولین 10 20 پرس ملو 80 90 پرس ملو پیکٹین ہمارا چو کنیس ہے یہ کنسیسٹ ہوتا ہے 10 to 20% امیلوز سے اور 80 to 90% اس میں ہمارا امیلو پیکٹین پر آیا جاتا ہے سو امیلوز کیا ہوتے ہیں امیلوز ہمارے واتر سولیبل فریکشن ہے یہ لینر پولیمر آف ایل فا دی گلوکوز ہے ویسے بات کریں امیلو پیکٹین کی تو یہ واتر انسولیبل فریکشن ہے یہ کنسیسٹ ہوتا ہے پرانچ چینز آف ایل فا دی گلوکوز یہ تھا ہمارا سٹارچ کا ایکسپلینیشن دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں سیلیلوز کی چونکہ ہمارا والی سکرائٹ کا ایکسامپل ہے یہ کنٹین کرتا ہے تین سو ستین ہزار کلائکو سیڈک یا گلوکوز یونیٹ یہ انسولیبل ہوتا ہے واتر میں بٹ ڈیسولڈ ان سویٹسر سری ایجینس ٹھیک ہے ویلی ڈیسپیوٹیٹ ان پلانٹ انفیکٹ مور دن فیفٹی پرسنٹ آف آل دی لیونگ میٹر اس سیلیلوز تو یہاں پہ کیا بات آگے کہ جو مور دن فیفٹی پرسنٹ لیونگ میٹر ہے وہ سیلیلوز ہی ہے it is the chief structural material of all walls of the plant تو جو ہمارا سیل والز ہوتی ہے پلانٹ کی اس میں ہمارا سیلیلوز پریزنٹ ہوتا ہے it is also chief component of cotton, wood, chute etc ٹھیک ہے cotton میں بھی یہ پہ جاتا ہے wood میں بھی chute میں بھی سیلیلوز تو wood کنٹین کرتا ہے ہمارے 45-50% سیلیلوز ریسٹ وینگ لیکنز اور ٹریزینز تو wood میں ہمارے پاس 35-45% سیلیلوز ہوتا ہے cotton میں ہمارے پاس 90-45% سیلیلوز ہوتا ہے جو ریسٹ بچا تو fats and waxes ہوتے ہیں now see its importance تو کاربوہیڈریٹ کی امپورٹر میں سب سے پہلے ہم ہم ڈیونگ سسٹم کی اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا useful ہے کاربوہیڈریٹ کا کیا uses ہے سب سے پہلے بیو فیولز کی طرح یہ ہمارے کام کرتا ہے کیونکہ یہ essential ہوتا ہے کس کے لئے life in both plant and animals کے لئے they form a major portion of our body honey has been used for a long time as an instant source of energy by vedas in ayurvedic system of medicine okay تو honey جو ہمارے both time سے use کیا جا رہا ہے اس کے لئے 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 بیو فیولز کی طرح اس کے لئے اس کے لئے بیو فیولز کی طرح اس کے لئے اس کے لئے بیو فیولز کی طرح ایکٹ کرتا ہے example glucose plus 6 oxygen 6 carbon dioxide 6 6 water plus 2880 eg energy ہمیں یہ پروائیڈ کر دیتا ہے دوسری نمبر پہ ہے industrial material پروائیڈرس راو مدی ہے پروائیڈرس راو مدی ہے پروائیڈرس ڈیو 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 30 questions ڈیو 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 ڈیو